پہلی چیز کہہ دی کہ چالیس سال بعد رسول جو ہے بن رہے ہیں رسول کو پتہ نہیں تھا پھر یہاں پہ عجیب معاملہ ہے کہا گیا کہ جبرائیل امین آئے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو نکالا گیا خدا نہ خاصتہ یہ اوپن ہرٹ سرجری کی گئی نکالا گیا اسے دھویا گیا موف کیجئے گا یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں بنتی اور رسول گھبرا گئے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے وہ بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا ورقہ اس کا نام عقیدے کے اعتبار سے یہودی اس نے بتا دیا بشارت ہو آپ کو آپ نبی بننے والے ہیں اللہ درجات بلند فرمائے قبلہ علامہ اظہر حسن زہدی صاحب علاللہ مقامہو کے زوم آنا جملات بڑے استعمال کیا کرتے تھے یہی ان کا جملہ ہے قبلہ کے سامنے جب اس روایت کو بیان کیا گیا جو مسلمان پڑھتے ہیں کہ حضور پہ وہی نازل ہوئی رسول کو پتہ نہیں چلا بی بی خارجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے وہ بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی انہوں نے کہا آپ نبی بننے والے ہیں قبلہ نے کہا یہ عجیب بات ہے ورقے کو پتہ چل گیا خود قرآن کو پتہ نہیں چلا یہ عجیب معاملہ تو اسے جواب نقضی کہا جاتا ہے قبلہ موجود ہے جواب نقضی وہ ہوتا ہے جو مخاطب کو خاموش کروانے کے لیے دیا جاتا ہے ورنہ بالعاصر رسول تو رسول علی نے بھی نور نبوت اور نور وحی کو دیکھا تھا جب قلب مصطفیٰ پہ وحی الہی نازل ہوئی نزلا بھی روح الامین على قلب ہم نے اس قرآن کو جبرائیل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا زمانے نے اس قلب کو بھی نہیں سمجھا اچھا جب قلب سمجھ میں آئے گا نا تو وہ بطول سمجھ میں آئیں گی جسے رسول نے اپنا قلب قرار دیا ہے لیکن جملہ اتنا تشریح طلب ہے یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ سیدہ پہ خدا نہ خواستہ وحی نازل ہوئی ہے نہیں نہیں خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے وحی رسول اللہ کے قلب ہی پر نازل ہوئی ہے موسیقی موسیقی